وہ ایسی ہی ہے اکثر کچھ دنوں تک غائب ہو جاتی ہے پھر کچھ دن باتیں ہوتی ہیں پھر غائب شاید منور صاحب کے عشق کے حصے میں اتوار کی طرف دار تھی مگر کبھی کبھی یہ اتوار لمبا اور کشتکارک ہو جاتا اچانک فون کی گھنٹی بزتی ہے میں نے دیکھا رات کے گیارہ بچ چکے تھے اس وقت تو میرا فون نہیں بزتا میں نے بھاگ کر فون لیا تاکہ لوگ نہ جگ جائیں دیکھا تو انجان نمبر ریسیو کرتے ہی اس کی آواز آئی کل شوراتری ہے اس نے سیدھے سیدھے کہا بینا کسی اپچارکتہ ہاں پتا ہے میں ورد بھی رہتا ہوں تم کیا اپروہیت کا کام کرنے لگی ہو جو یہ بتانے کے لیے فون کی کیا مطلب یار آپ بھی کل صبح ساڑھے چار بجے ہم اور ممی دیوی مندر جائیں گے پھر وہاں سے برم بابا کے مندر آپ بھی آئیے اس نے کہا کیا بات ہے اب تک مندروں میں لڑکی دیکھنے دکھانے کا ریواز تھا یہ لڑکا دیکھنے کے لیے مندر لاری ہو ممی کو ارے یار کچھ بھی بولتے رہتے ہیں مجھے بتانا تھا بتا دیا آنا ہے تو ٹھیک نہیں آنا تو آپ کی مرضی اس نے کہا مگر ہماری اپنی پریشانی الگ ارے خاک ہماری مرضی صبح صبح کتنی ٹھنڈ ہے ابھی مندر آنے کے لیے نہا کر آنا ہوگا یہ تو مشکل ہے یار مجھ سے نہ ہوگا واہ ویسے بڑے ترم خوا بنے فرتے ہیں اب بس نہانے بھر سے حالت خراب ہو گئی ارے ہم بھی نہائیں گے ہمیں ٹھنڈ نہیں لگتی کیا اس نے کہا نہیں نہیں آوشکتہ دیکھ کر لڑکیوں کی چمڑی پولر بیئر یا پینگوین کی ہو جاتی ہے جو جان لیوہ ٹھنڈ میں بھی جینی ساڑی پہن کر سیاچین میں بھی شادی اٹینڈ کر لیں مطلب نہیں آنا ہے نہیں نہیں ایسا تو نہیں کہا تیتیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کو یاد کر کے کسی نہ کسی طرح اسنان کر کے آ ہی جاؤں گا ٹھیک اتنا کر کر فون کٹ گیا میں بھی بستر میں گھس کر صبح کے لیے ہمت جھٹانے لگا آپ بستر میں گھس تو سکتے ہو پر نیند کی جات بھی عورت کی طرح کم نکھرے نہیں کرتی جس روج آپ کو جلدی جاگنا ہونا رات میں نیند جلدی آ ہی نہیں سکتی صبح ساڑھے تین بجے جاگنا ہے اسنان کر کے تیار ہونا ہے مندر پہنچنا ہے پھر وہاں سے وہ کس طرح آئے گی کیسی دیکھے گی کیا سامنے سے بات ہو سکے گی یہی سب سوچتے سوچتے جانے کب نیند آگے صبح ٹھیک ساڑھے تین بجے نیند کھلی ایسی خورتی اور ہمت میں نے خود میں کم ہی دیکھی ہے جگ جانا اور بات ہے پھر نہانے کو تیار ہو جانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے پر مشکل ہے تو این موقع پر نل کے نیچے آتے ہی مکر نہ جانا ہر حال میں آدمی اس سمیں مکر ہی جاتا ہے ایسی کی تیشی ملنے کی یہ تو ساف ساف برف کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے مطلب مر کر بھی جانا ہے جتنے بھی منتر اور دیوی دیوتا سادو سنت مہاتما یاد آئے جتنے لوگوں سے ابھیدان مانگ سکتا تھا مانگا دماغ کے ٹھنڈ کے ڈر پر دل نے بڑی مشکت سے ہی سہی پر کابو پا لیا اور کابو بھی بس اتنا ہی کہ دونوں ہاتھوں سے بارٹی کو سر کے اوپر سے اُلٹا کر کہ کھالی کرتے ہوئے موٹے تولیے کو بدن میں لپیٹتے ہوئے سبھی کو اتنی ہمت دینے کا شکریہ آدھا کر کپڑے پہنے اور نکل لیے رستے بار سوچتے رہے کہ ایک تو پہلی دفعہ کہیں مل بھی رہے اور کوئی بات بھی شاید نہ ہو سکے گی مندر پہنچ کر اس کے پیچھے پیچھے چل کر دیو آرادنا کرتے رہے آج تک کبھی آمنے سامنے نہ ایسے ملے ہی تھے نہ ہی کبھی بات کی تھی مندر مندر گھوم کے گھر آئے تو ایک ملال کے ساتھ کہ ملے تو سہی پر بات نہ ہو سکی وہ فراق صاحب کا ایک شیر یاد آتا ہے کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں اور انہی کو یاد کرتے ہوئے سیر شیخ لمحے بیت گئے پھر پورے دن میں من میں چندن داس گجھتے رہے نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آرزو تھی ملاقات کی اس کے ایک دو دن بعد آلتاً اس کا فون بندہ رہا تھا مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ کوئی آتنکواتی گتیویدھی میں تو شامل نہیں جتنے سیم اور ستم اس نے ڈھائے ہیں مجھ پر کوئی کسی اور نے اتنے ستم نہیں کیے نہ ہی کسی کمپنی کا اتنا سیم کسی نے بدلا ہوگا خیر پھر عشق کا اتوار آ گیا اب اتوار کے بعد پھر سوموار کا انتظار لگتار زاری ہے دیکھتے ہیں پھر یہ سوموار کب آتا ہے اگلے سوموار یعنی عشق کے اتوار کے بعد پھر جو سوموار آئے گا پھر ایک نئی کہانی لے کر میں آپ کے ساتھ